ان کے لب رنگی کی نتھا برے تھی کہ جس نے مجموع ایک ساتھ جمع کر کے میں اس کے اندر عرض کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی جو خاص پیش آنے والے قربانی کے دنوں میں تعلق سے جو غلط فہمی ہے یا مسائل اس کے اندر کوشش کرو اور اس کے اندر آپ کے جو ہیں نصار سوالات جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی زیادہ سے زیادہ اس میں حل ہو جائیں گے سب سے پہلے بات کریں قربانی کے وجوب کی یعنی اس کے واجب ہونے کی تو دیکھیں اس کے اندر اکثر جو غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ ایک تو سب سے عام ہے وہ ہے یعنی پیسے کا ہاتھ میں ہونا کہ لوگ یہ اغمان کرتے ہیں کہ اگر پیسہ ہاتھ میں نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہے کرزہ لے کے نہیں ہو سکتی تو ایسا نہیں ہے قربانی اگر اپنی شرائط کے اندر مکمل واجب پائی جا رہی ہے تو اس کے اندر قربانی کو کرزہ لے کر اپنے سمان کو بیچ کر بھی قربانی کرانا اس کے لئے واجب ہے یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ قربانی کے لئے رقم کا ہاتھ میں ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ مال کا مالک ہونا ضروری ہے اور مال صرف پیسے کو نہیں کہتے بلکہ سونا چاندی اور دوسری جوشیاں ہیں جو حاجت ایسلیہ سے باہر ہے اس کو بھی مال شمار کیا جاتا ہے اب یہ کہ قربانی واجب ہونے کے تعلق سے کہ حاجت ایسلیہ سے زیادہ مال اگر موجود ہے کہ حاجت ایسلیہ کیا ہے یعنی ایسے سامان چاہے وہ مہنگے ہو یا سستے جو اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتے ہیں تو اس سے زائد اگر کسی کے پاس سامان ہے تو وہ حاجت ایسلیہ سے باہر مانے جائیں گے اور جو استعمال ہوتا ہے وہ حاجت ایسلیہ میں مانے جائیں گے استعمال ہونے والی چیزیں اگر چے بہت زیادہ مہنگی ہیں یا ایسی ہیں کہ جن کی قیمت قربانی کے واجب ہونے کی برابری اس سے زیادہ ہے تو بھی ایسی صورت میں قربانی واجب نہیں کہ جو چیز حاجت ایسلیہ میں اس کی مثال اس طرح لے کے جیسے کسی کے پاس ایک موٹر سائیکل ہے جو پچاس سے اسی ہزار کے درمیان کی ہے اور اس سال قربانی واجب ہونے کے لیے تیس ہزار یہ بائیس ہزار روپے کی رقم ساڑھے باوندولہ چاندی کی یعنی بیٹھتی ہے تو اب تیس ہزار سے اوپر اگر پچاس ہزار کی گاڑی ہے لیکن وہ گاڑی روز مرکہ استعمال کی ہے کہ اسی سے آنا جانا یہ سب چیزیں ہیں تو اس کو حاجت ایسلیہ میں گنیں گے اس پہ زکاة واجب نہیں ہوگی اسی طرح گھر کے اندر اگر ایک فلور پہ دو روم میں اور دونوں روم میں الگ الگ فریج ہیں اور الگ الگ استعمال ہوتے ہیں اور وہ دونے استعمال ہی کہیں تو اگر ایک کی قیمت پندرہ ہزار ہے تو دونوں کی تیس ہزار ہونے کے باوجود بھی قربانی واجب نہیں ہوگی یعنی جو چیزیں ضرورت کی استعمال ہوتی ہیں مہنگی ہو تو ان کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اپنی ضرورت کی نہیں ہے لیکن اس کو ان فیوچر پلاننگ جو ہے نہ رکھ رکھا ہے سیف کر کے یا اسی طریقے سے اس کا مقصد بھی ہے کہ اس سے نفع اٹھایا جا رہا ہے یعنی رقم کے اعتبار سے تو ایسی صورت میں وہ حاجہ تیسلے سے باہر مانا جائے گا مثال کے طور پر ایسے لیں کہ کسی شخص کے پاس ایک مکان ہے اب اس کی قیمت پچاس لاکھ روپے بھی ہے اور وہ اس کو بھرتتا ہے اس میں اس درہتا ہے اسے استعمال کرتا ہے تو اس صورت میں اس پر قربانی اس مکان کو لے کر واجب نہیں ہو سکتی دوسری شرائط اگر نہ پائے جائیں کہ یہ اس کے حاجہ تیسلے میں شامل ہیں ہاں اگر اس کے پاس کوئی ایسا مکان اس کے علاوہ بھی اس نے ایک رکھ رکھا ہے حالی زمین وغیرہ پلوٹ لے رکھا ہے کہ وہ اس کے استعمال کرنے یہ لیکن انہیں فیوچر اپنے مطلب مستقبل کو محفوظ کرنے کے لئے اس کو رکھ رکھا ہے تو ایسی صورت میں اس مکان کی قیمت اگر اتنی بیٹھتی ہے کہ حاجہ تیسلے یعنی قربانی کے واجب ہونے کی شرائط میں ہے تو پھر اس صورت میں اس کو قربانی کروانے پڑے گی تو یہ تو قربانی کے واجب ہونے کے تعلق سے ہے کہ جس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی یا اتنی رکم کی مقدار اس کے پاس سامان یا پیسہ موجود ہے تو اس پہ قربانی واجب ہوتی ہے ایک اور سب سے ہن چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ رکم پائے جانا قربانی کے دنوں میں ضروری ہے یہ بھی بہت خاص چیز ہے یعنی قربانی کے دنوں میں دس گیارہ بارہ اگر ان تین دنوں میں یہ اس مال کا مالک پایا گیا تو اس پہ قربانی جو ہے وہ واجب ہوگی اور قربانی اس کو قربانی پڑے گی قربانی کے علاوہ حاجت ہے اس لیے کے متعلق بیان میں نے کر دیا کہ حاجت ہے اس لیے میں کیا کہ جو ضرورت کی باہر اندر اندر کی چیزیں ہیں ضرورت کے اندر داخل ہیں اس کے باہر جو بھی ہوگی وہ حاجت ہے اس لیے سے باہر مانی جائے گی تو ان چیزوں کا جو ہے نا حساب لگایا جائے باب اومان یہ ہوتا ہے کہ رکم ہاتھ میں نہ ہونے کی صورت میں زیور کو اپر دھیان نہیں ہوتا تو ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کی رکم کی برابر ایک تولہ سونا مقدار پوری اکثر کر دیتا ہے یعنی جس کے پاس ایک تولہ سونا اور اس کے پر تھوڑی رکم یا چاندی ہے تو ان سب کو ملا کر ساڑھے باون تولہ چاندی کی رکم اگر ملتی ہے یعنی آدھے کلو چاندی سے تھوڑا اوپر تو اس صورت میں بھی اس پہ قربانی واجب ہوگی اب رہائی ہے کہ اگر اس کے پاس مال نہیں ہے یا اس وقت پیسے نہیں ہے تو اس کو کرزہ لینے کے بعد بھی قربانی کرانی پڑے گی یہ جو کہا جاتا ہے کہ کرزے سے مال فارغ ہونا چاہیے اس سے مراد وہ ہے کہ مال اگر کسی کے اوپر دین ہے کرزے کا اور وہ کرزہ دینے کے بعد اس پہ اتنا مال نہیں بچے گا تو قربانی ماف ہوگی لیکن اگر اس پہ اتنا مال ہے اور پیسے نہیں ہے تو اس کو قربانی کرزہ لے کر بھی واجب ہوگی یعنی وہاں کرزہ لینے دینے تو مال نہیں کرزہ لوں گا تو کرزہ لے کے قربانی نہیں ہو سکتی یہ سوچنا یہ غلط ہے اسی طریقے سے ادھار بھی لے کر کرے سمان فروق کر کے کرے ایک جو عوام میں سب سے زیادہ خاص جو یعنی کمی پائی جاتی ہے وہ یہ کہ زیور جو ہوتے ہیں شادی سے متعلق اس کے بارے میں بھی اکثر دیکھا سنا جاتا ہے اور لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ جو زیور شادی کے لیے کسی لڑکی کے لیے گھر والے جوڑ کے رکھتے ہیں تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اس پہ بھی قربانی وہ لوگ نہیں کراتے یعنی وہ زیور اتنے کے ہوتے ہیں کہ ساڑھے باون تولہ چاندی سے زیادہ کی ملکیت ہوتی ہے وہ تو اس کو اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ فلان کی شادی کے لیے ہے تو اس کے اندر بھی قربانی کی نیت نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے تو اس کی بھی کوئی مطلب اصل نہیں ہے اگر جو شخص کے پاس یہ مال موجود ہے اور دس گیارہ بارہ چاند کی یعنی زلحجہ یہ قربانی کے دنوں میں قربانی کا ایام میں یہ چیز اس کے پاس پائی گئی اس کے مال کا مالک پائے گیا تو شادی سے پہلے اس مال کے ہونے کی وجہ سے بھی قربانی جو ہے وہ واجب ہو جائے گی تو اس لیے قربانی کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اگر جو زیور شادی کے لیے جوڑ کے رکھے گا اس کو جوڑا نہیں جائے گا زکاة اور قربانی میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ زکاة کے اندر ایک سال کا گزرنا اور دوسری شرطیں پائی جاتی ہیں کہ چلیں ایک سال کا گزرنا بھی نہیں ہوا اس کے اندر پہلے ہی شادی کر لیں گے تو ایک الگ مسئلہ ہے لیکن قربانی کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ایک سال کا گزرنا ضروری ہو بلکہ اگر خاص دس تاریخ میں اگر قربانی کے دن میں اس کے اوپر مال آ گیا اتنا کہ اس پہ قربانی واجب ہو گئی تو اب اس کو فوراں تو کرانا اسی دن واجب نہیں ہے لیکن دس گیارہ بارہ میں اس کو قربانی کرانا واجب ہے ہاں اگر کسی شخص پہ دس تاریخ کو مال آیا یعنی وہ صاحب نساب ہو گیا قربانی کرانے کے لائک اور دس کے بعد گیارہ کو پھر وہ دوبارہ فقیر ہو گیا یعنی مال چلا گیا تو اس پہ قربانی نہیں باگی رہی لیکن اگر کسی پہ دس میں گیارہ میں مال نہیں تھا اور آخری تاریخ یعنی بارہ مغرب سے پہلے اس کے پاس مال آ گیا غنی ہو گیا تو وہ یہ سوچ کے قربانی کو ترک نہیں کر سکتا کہ اب قربانی کے جو ہیں وہ دن چلے گئے تو وہ قربانی اس کو اس وقت بھی کرانا یعنی آخری وقت میں مال کا مالک ہوگا تو قربانی اس وقت بھی کرانا واجب ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ سال کا گزرنے کے بعد ہی قربانی کرے گا تو اکثر زیور وغیرہ کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہوتا ایک جو سب سے غلط فہمی عام اور چلتی آتی ہے وہ یہ کہ پہلے گھر میں قربانی بڑے کے نام کی ہوتی ہے پھر چھوٹے کے نام کی ہوتی ہے یا پہلے مرہوموں کے نام کی ہوتی ہے والدین کی ہوتی ہے دیکھیں اس کی تو کوئی اصل نہیں ہے کہ واجب جس کے اوپر ہوگی اس کے نام کی قربانی جو ہے نا ادا ہوگی اب واجب ادا کرنے کے بعد اگر کوئی بطور احسان اپنے مرہوم یا بزرگوں کی طرف سے کراتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت نیک بختی اور اچھی علامت ہے اور بہت زیادہ ثواب کا کام ہے لیکن یہ اسی صورت میں ثواب کا کام قرار پائے گا جب اس نے اپنے واجبات کو ادا کر لیا ہوگا تو اگر یہ شخص خود اپنے واجب کو ادا نہیں کر رہا ہے یعنی جس پر مال ہے اس نے اپنی قربانی نہیں کر آئی اور وہ اپنی چھوڑ کر یہ کہتا ہے کہ نہیں پہلے والد کی ہوتی ہے پھر والدہ کی تو اس طریقے سے جیسا آج کل ضمانہ چل رہا ہے تو اس١ یا اگر quarبانی چھوٹے پر واجب ہے اس پر مال ہے اور بڑے پر واجب نہیں یہ تو اس پر بڑے پر قربانی معا Laurel اور کربانی چھوٹے پھر کرانے پڑے گی یعنی یہ کہ اولاد پر واجبہونی کی صورت میں والدین پر واجبہ میں وہیی صورت میں اولاد کو پہلے اپنے واجب کو ادا کرنا ہوگا اپنے نام سے قربانی کروانی ہوگی یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ پہلے وہ بڑے کی کرتے بھی آتے ہیں پھر وہ چھوٹے کی ہوتی اس طرح ہوتا ہے یہ ایک سب سے بڑی غلط فہمی ہے جس کو اصلاح کی ضرورت ہے اور علم کی ضرورت ہے اس معاملے میں خاص طور سے زکاة قربانی کے مسائل میں دوسرا یہ کہ حصے لینے کے تعلق سے بھی کہ جس شخص نے اگر اپنا حقیقہ نہیں کیا یا اس کا پہلے نہیں ہوا اور وہ قربانی کے جانور میں اگر حصہ لینا چاہے تو اس کے اندر حصہ بھی لے سکتا اس میں بھی کوئی عرض نہیں ہوتا حصے کے علاوہ ایک چیز اور ہوتی ہے کہ جانور میں سات حصے مکمل نہیں ہوتے گھر کے تین یا چار حصے مکمل ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ اس میں حقیق ہے کہ علاوہ کسی اگر بزرگی کے حصے لینا چاہے غوث پاک کے نام کا حصہ ڈالنا چاہے حضور علیہ السلام کے نام کا حصہ ڈالنا چاہے خواجہ غریب نواز کے اپنے پیرو مرشید کے نام کا حصہ ڈالنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس قربانی کے جانور میں اس کو بھی جو ہے نا وہ شامل کر سکتا ہے اس میں بھی کوئی حرز نہیں ہوتی حقیقے کو بھی شامل کر سکتا ہے اس میں بھی کوئی حرز نہیں ہوتا ایک خاص اور اہم بات اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ اکثر جانور جو قربانی کا ہوتا اس کے اندر ایک چیز اور دیکھی جاتی ہے کہ اگر آدمی کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ قربانی کا بکرا لے سکتا ہے تو اگر اس کی قیمت کے مطابع بکرا نہیں ملتا تو وہ ایسا کرتا ہے کہ اکثر وہ قربانی کو ترک کر دیتا ہے اور بعض لوگوں میں یہ بھی چیز دیکھی جاتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بکرے ہی پر قربانی ہے یعنی اس کی فیمیل پر بکری پر قربانی نہیں ہوتی تو یہ بھی غلط ہے دیکھیں بکری پر ہو یا بکرے پر قربانی ادا کرنے سے اس کا واجب ادا ہو جائے گا ہاں یہ سوچ کے ترک کر دینا کہ بکری پر قربانی ہوتی نہیں ہے اور بکرے کے لائق میرے پاس پیسے نہیں ہے یعنی بکرا بارہ پندر ہزار کا ہے تو میرے پاس اتنے رقم نہیں ہے یہ صرف دس ہزار ہے اور بکری اگر آٹھ ہزار کی تو میں بکری پر قربانی کروں گا ہوگی نہیں اس لحاظ سے قربانی کو چھوڑ دینا تو یہ ڈبل گناہ کا مستحق ہے ایک تو اس پہ جو قربانی واجب تھی اس کو اس کو علم نہیں تا علم نہ ہونے کی وجہ سے گناہ گار پھر اپنے واجب کو ترک کرنے کی وجہ سے یا قربانی کو چھوڑ دینے کی وجہ سے گناہ گار تو اکثر اس معاملے میں نہ پڑھیں کہ بکرا ہی ہونا شرط اور ضروری ہے اگر دیکھیں اچھا جانور ہونا بہتر ہونا اس کو خوبصورت ہونا مہنگا ہونا یہ سب اس کے عداب اور مستحب میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رہا میں ایسا ہی کرنا چاہیے لیکن اگر نہ ہونے کی صورت میں قربانی کو ترک کر دینا تو کوئی اقل مندی نہیں اگر بکرے کی انجائش نہیں ہے تو آدمی حصے کی طرف آئے حصے کی نہیں ہے تو بکری کی طرف آئے جبکہ بکری میں وہی ایک سال والی شرط جو عمر کی ہے وہ پائی جاتی ہوں تو اس میں بھی قربانی کر سکتا ہے اب اکثر جو رواس چلا ہوا ہے وہ ایک ریاکاری کا بھی چلا ہوا ہے کہ اگر اس سال اگر دس ہزار دس ہزار کے بکرے کی ہے تو اگلے سال بیس کیوں نہیں چاہیے یا پڑوسی نے اگر بیس ہزار کی کرائی ہے تو میں تیس ہزار کے جانور کی کراؤں یہ اگر میں نے ہر سال میں اگر بیس ہزار کے بکری جانور کربانی کراتا آیا ہوں تو اب اگر میں بکری کی کراؤں گا تو اس میں لوگ کیا سوچیں گے لوگ اس کے بارے میں کیا باتیں کریں گے تو یہ بھی ہمارا جو ہے نا زہن آج کل بنا ہوا ہے کہ اپنے ایک شان اور شوقت اور ریاکاری کی وجہ سے ایک دکھاوے کی وجہ سے قربانی کو ترک کرنا پسند کرتے لیکن سستے جانور پہ واجب ادا کرنا ہمارا ذہن میں اکثر نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک بہت ہی کومن سی مسٹیک اور کومن کے ساتھ میجر مسٹیک بھی ہے کیونکہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے کہ واجب کو جان پوچھ کے ترک کر دینا تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ بکری پر بھی قربانی ادا ہو جائے گی حصے پر بھی ہو جائے گی اور جس کے نام پر واجب ہے اسی کے نام سے ہو جائے گی اب یہ کہ مان لیجی اگر عورت کے پاس زیور ہے تو عورت پر قربانی بھی واجب ہوگی اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ایک گھر میں دو پر تین پر چار پر قربانی واجب ہو رہی ہوتی کہ چاروں لوگ مال کے مالک ہوتے ہیں یعنی ہر شخص پر اس قربانی کے سال میں دو آزار سترہ میں دلی میں تو کم سے کم تیس چوبیس ہزار روپے پر قربانی واجب ہے تو اگر گھر میں عورت پر اتنا زیور ہے کہ وہ پچیس ہزار کا تیس ہزار کا بیٹھتا اور امون بیٹھ ہی جاتا ہے یا گھر میں کمانے والے پر اتنی رقم جڑی ہوئی ہے کہ وہ پچیس تیس ہزار روپے کے بیٹھتی ہے تو اس گھر میں قربانیاں دو ہوں گی عورت کے نام کی وہ اپنے واجب کے ادا کرنے کے لیے الگ ہوگی اور شخص پر دوسرے پر واجب ہے وہ ادا الگ ہوگی تو اس میں بھی اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورت یہ کہہ کر یعنی بریوزمہ ہونے کی کوشش کرتی ہے کہ اس پر زیور تو ہوتا ہے پہننے کا لیکن اس کے اوپر کیا مال نہیں ہوتا تو ایسا نہیں ہے اگر زیور کی قیمت بھی بکر اید کے دنوں میں اتنی ہے کہ وہ واجب قربانی اس پر ہو تو اس کو واجب قربانی کرانی پڑے گئے اب اس کی طرف سے کوئی اور کرائے یا وہ عورت کرزہ لے کر کرائے یا اپنے زیور کو بیچ کر کرائے جی صورت میں گرا اس کو بہرحال قربانی کرانی واجب ہے عورت اس واجب سے بریوزمہ نہیں ہوتی اور اکثر عوام میں دیکھا جاتا ہے کہ خاتون کا اس طرف جو ہے نا رغبت ہوتی نہیں ہے قربانی زغاة کے زیور کے تعلق سے پتھر میں اصل لالے پرنوار بنایا